اسلام علیکم گائز ویلکم تو مائی کیچن میں آج آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ زیادہ مزیدار اور کرسپی ہے آج میں آپ کے ساتھ چکن بریانی کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جو تیوالی بریانی ہے اور یہ بالکل بزار جیسے بنتی ہے گائز یہ بہت زیادہ ٹیسٹی اور یمی بنتی ہے اور اس میں چیزیں تو خیلی زیادہ یوز ہوتی ہیں پر یہ ہے کہ اس کا فلیور بہت زیادہ مزیدار ہوتا ہے اور آپ جب کھائیں گے تو اپنی انگلیاں چاٹتے رہے جائیں گے یہ میرا آپ سے دعویٰ ہے چلے میں آکاس کرتی ہوں اپنے ریسیپی کا ایک کلو چکل اور بھی کچھ ساف لی ہے دو پیاز لی ہے میں نے جسے گولڈن براؤن کر لیا ہے میں نے دیکھیں بلکل اس طرح آپ کے اس میجرمیٹ بھی لکھی بھی آ رہی ہے آپ اسے نوڈ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں ہری ملچے ٹیمارٹر پودینہ دھنیا اور یہ میں نے بریانی کا مسالہ لیا ہے آپ کسی بھی برانکہ لے سکتے ہیں نوئی شو اور اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں پر یہ ہے کہ میں نے لیا ہے اس سے فلیور اور زیادہ اچھا آئے گا یہ لائل ملچی ادرک لسن کا پیسٹ اور اس کے ساتھ میں نے ہلدی بھی اٹھ کی ہے اور میں نے دھائی لیا ہے دھائی سے جو ہے بریانی سوفٹ ہوتی ہے اور جو کرسپی فلیور ہے وہ بھی بہت اچھا آتا ہے ابھی ساری مسالے میں چکن میں لگا رہی ہوں لائک دس یہ ساری جو ہے یہ پیازے میں آدھی ڈالوں گی اور آدھی میں بچا لوں گی ادرک لسن کا پیسٹ بھی اسی میں ڈال دوں گی پورا مسالہ میں ایک طرح سے لگا کے اس کو مرینیٹ کر کے رکھ دوں گی اچھی طرح ایک گھنٹے کے لیے ہری ملچے میں نے اس میں اس لیے ڈالی ہے کیونکہ ہری ملچوں کو میں نے تھوڑا سوڑا کٹ لگایا ہے اور ہری ملچوں کا فلیور اس کے اندر بہت زیادہ اچھا آ جائے گا اور یہ آدھا درک لسن کا پیسٹ جو ہے وہ اس میں میں ڈالا ہے اور آدھا میں نے بچایا ہے یہ دیکھیں اس طرح مرینیٹ ہو گئی اب میں اس کو ڈھککے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی جتے ہیں میں اپنی دوسری چیز پہ سٹیپ پہ آتی ہوں جو میں چاولوں کی میجرمنٹ آپ کو بتاتی ہوں یہ ریکھیں گولڈن سیلا رائس لیے میں نے ایک کلو اور چکن بھی ایک کلو ہی ہے اگر آپ لوگ کو بوٹی زیادہ پسند نہیں ہے تو آپ چکن کو کم کر سکتے ہیں پر میرے حساب سے چکن جتنی ہوں اتنے ہی چاول ہوں یہ سب ساری چیزیں میں پانی بوائل کروں گی چاول کے لیے تو یہ میں سب اس میں ایٹ کروں گے یہ ساری چیزیں میں چاول میں اس نہیں ڈالوں گی کیونکہ اس سے چاول میں خوشبو بھی آئے گی اور بیریانے کا ٹیس زبردست ہو جائے گا اور زیادہ یہ میرا پانی جو ہے چاولوں کے لئے جو میں نے رکھا تھا وہ وال چکا ہے اس میں اب میں یہ ساری چیزیں ڈال دوں گی اور اس کو ایک جوش دوں گی اس کے ساتھ اور پھر اس میں اپنے چاول ایٹ کر دوں گی چاول ایک کلو ہے تو میں نے پانی جو ہے وہ دو کلو لیا ہے کیونکہ میں پانی کو پھیک دوں گی اور ایک کنی میں چھوڑ دوں گی کیونکہ چاول جب بینیاں میر لگیں گے تو ایک کنی ہم اس کے ساتھ دم کر لیں گے ہماری میرینیٹ ہوئی بھی چکن کو اب ہم نے ایک پیالی آئل میں ڈال رہی ہوں اس کو اچھی طرح بھونیں گے کورمے کے طرح بلکل اور اس پر مسالہ اتنا زبڑس لگاوا ہے تو اس کا فلیور ویسے بھی یمی آئے گا اور ایک گھنٹے سے زیادہ اس کو مسالہ لگا کے نہیں رکھنا ہے یہ دیکھئے اب یہ دیکھئے چامل میں ایک کنی رہ گئی ہے اب میں اس کے ساتھ چامل کی تے لگا ہوں گی دیکھیں ماشاءاللہ سے اوئل اوپر آج گیا ہے اور اس کا فلیور بہت زیادہ ٹیسٹ ہی آئے گا اب یہ ہم نے دھائی لی ہے اب میں آپ کو اس پہ بتاتی ہوں کہ میں اس پہ کلر ایٹ کروں گی اور یہ میں چامل میں ڈالوں گی تے والی بریانی بنا رہی ہوں اور یہ میں نے تھوڑا سا روز ووٹر ایٹ کیا ہے آپ چاہیں تو کیورا بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ چامل کا جو پانی تھا جو میں نے تھوڑا سا بچایا تھا وہ میں تھوڑا تھوڑا سا اس میں ڈالوں گی تاکہ اس کا جوسری فلیور بھی ہو اور یہ بلکل ڈرائے نہ ہو چلیں اس کی لیئر لگاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سٹیپ بائی سٹیپ لیئر اس لیے نہیں لگائی ہے کیونکہ اس میں زیادہ ہے مسالہ اتنا آتا نہیں ہے اس میں زیادہ مسالہ آئے گا نیچے ساری چکر ہیں اوپر سارے چامل ہیں آپ یہ دیکھیں اور آخر میں ہم اس کو دم پہ لگائیں گے اور ملائیں گے پیاز وہ ہی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ بچائی تھی یہ دیکھیں خودینہ دھنیا بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں اور یہ چامل کا پانی تھا یہ میں وہ ڈال رہی ہوں اور اس میں بلکل آکھنی والا فلیور آ رہا ہے کیونکہ صحیح چیزیں وہی رکھیں اب میں اس کو دس منٹ کے لیے صرف دم لگاؤں گے دیکھیں گائیں ماشاءاللہ سے ہماری بریانی میں دم لگ چکا ہے اور یہ بلکل پرفیکٹ میجرمنٹ آئی ہے جو مجھے چاہیے تھی اور میں آپ کو دکھاؤں گی اس میں کوئی بھی کنی باقی نہیں رہی ہے چامل بھی بہت اچھی طرح گل چکے ہیں چلیں میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اب میں ایک پلیٹ میں نکال لیتا ہوں ڈش میں تو میں چلے بات میں نکالوں گی آپ کو پریزنٹیشن دکھاتی ہوں اس کی دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنی زبردست بریانی بنی ہے یہ اور یہ اتنی زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے کہ آپ کھائیں گے تو آپ کو بلکل بزار والا اس میں مزا آئے گا اور یہ بہت زیادہ دیکھیں ایزی بھی ہے اور اس کے ساتھ آپ چاہائیں تو رائطہ بھی لے سکتے ہیں سالٹ بھی لے سکتے ہیں تھینکیو فور واشنگ اللہ